مومن بچوں سے متعلق آخرت میں کیا معاملہ ہوگا اس زمین میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں شاید میں نے پہلے کبھی شیئر نہ کی ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین کے بچوں کو پیش کیا جائے تو بعض آپ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خاص طریقے سے ان کی کوئی انٹری ہوگی وجہ کیا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی دروس میں بتایا تھا کہ مومنین کے بچوں کی ارواح عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت اور جنت کے عالی مکانوں میں سے مکانوں میں بھی بعض بچے ہیں جس کا ہم نے پہلے ایک حدیث میں ذکر دیکھا ہے ہم نے ڈسکشن بھی کیے اس حدیث میں تو اب وہاں پر چونکہ ان کے لیے انتظام خاص ہے تو ان کی پیشی بھی سب کی ساتھ ہے کہ برزخ میں وہ ساتھ ہی رہتے ہیں ساتھ ہی وقت گزارا ہے تو ساتھ ایک ساتھ ہی پیش کیے جائیں لیکن میدان حشر میں آپ کو پتا ہے عالم کیا ہوگا کہ سختی پڑی ہوگی ہر طرف جب وہ اتنی نیمتوں میں رہنے والے دوبارہ جسم دے کر میدان حشر میں داخل کیے جائیں گے تو ان سختیوں کو دیکھیں گے اور چیخ پڑیں گے تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئے گی اللہ فرمائے گا یا جبرائیل ان کو میرے عرش کے سائے میں جگہ دے دو چنانچہ وہ ان کو سائے دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں بھی ان ننی معصوم جانوں پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہوگا کہ انہیں بھی عرش کے سائے میں رکھا جائے گا یہ وہ سائے ہوگا کہ جس سائے کے سوا اور کوئی سائے نہ ہو اس روایت کو امام دیلمی نے مستد الفرتوس میں روایت کیا ہے اس کی جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر 461 اور 462 بہت ہی خوبصورت حدیث مبارک آئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نمبر پانچ میں سائے کے ساتھ قدری